اللہ محمد و علی محمد و عجل پر جاؤں اللہ و اکبر مولا نے ایک مرتبہ فیر اجازت دی ہے اپنی زیارت کے لئے آپ سب کے لئے دعا کرنے ہوں جو وعدہ میں نے آپ سے کیا تھا آج پورا کرنے آئے ہوں آپ کی دعاوں سے مولا کے روزے پر جا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ میرے لئے دعا کریں پہلی رمضان کی شبے میں آپ کے لئے دعا کروں انشاءاللہ اندر سے زیارت کرانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اس ویڈیو کو کنٹینیو کر رہا ہوں ہائے شکر الحمدللہ جنت میں پھر آگیا ہوں صلی اللہ محمد و علی محمد شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ میرے مولا اللہ خود رود اور سلام کتنے دنوں کے بعد پھر 15 دنوں کے بعد زیارت کر رہا ہوں اللہ اکبر بابی کی بلا پہ اندر جا رہا ہوں سب کے لئے دعا کروں گا انشاءاللہ اس ویڈیو کو کنٹینیو دیکھتے رہیں مولا کی زیارت کریں سلام بھی کریں ایک ایک کا نام لے کے دعا کروں گا انشاءاللہ مولا نے پھر زیارت نصیب کی ہے آپ کی دواوں سے مولا کی زیارت کریں شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ آپ سب کو زیارت کرانے آیا مولا کی زیارت کریں آپ کی لئے دو رکعہ نماز بھی پڑھ گئے محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد یا علیہ حیدر کرران میرے مولا میرے آفا مولا علیہ السلام کی زیارت کریں قریب سے اللہ اکبر آپ سب مومنین کی دعائیں لے کر مولا تک میں نے پہنچائی ہیں آپ کے لئے دعائیں کیے آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ کے لئے دعا ہوں اور رمضان مبارک آپ تمام مومنین کو اللہ اکبر اتنی خوبصورت زیارت میرے مولا علیہ کی اللہ اکبر دل کو سکون پہنچائیں آجائیں میرے ساتھ زیارت کریں مدد کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں ہر وہ جو گم زدہ ہے ان تک یہ زیارت پہنچائیں تاکہ ان کی مشکل دور ہو جائے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد جو بیمار ہیں ان کو شفاعت ها فرما جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دھا فرما مولا ایک ایک مومن نے رو رو کر مجھے دعاؤں کے لئے کہا میرے مولا میرے آقا ان سب کی دعائیں مسجا خرما اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد یا اللہ جن جنہوں نے عریضیں دی ہیں سلام دی ہیں مولا ان کے سلام قبول پر ان کی عریضوں قبول پر یا اللہ تجواز ومحمد وعالی محمد کا امیر المومنین کا واسطہ ان در اقدس کو خول دے ان تمام ظاہرین کے لئے جو تڑپ رہے زیارت کے لئے میرے مولا ہر ایک کو زیارت نصیب فرما یا علیہ آلیہ حیدر قرار میرے مولا میرے آقا آپ کی دھر کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے میرے مولا ہر مریض آپ کے پاس آجاتا ہے ہر حاجت مند کی دعا مسجا فرما ہر بیمار کو شفائق لیتا جو بے روزگار ان کو روزگار عطا کر جن کو اولاد نہیں ان کو اولاد آتا فرما جن کو اولاد دی ان کو نیک و صالح یا علیہ حیدر قرار بحق محمد وعال محمد کے ہیں یا اللہ تجواز ومحمد جن مومنین نے مجھے دعاؤں کے لئے کہا میرے مولا ان کا ایک ایک کا نام لے کے میں نے دعائیں کیے میرے مولا ہر ایک دعائیں مسجا فرما یا علیہ حیدر قرار یا مولا یا سیدہ یا اب الحسن اپنے حسنے ان بچوں کا واسطہ تجوہ مولا عباس کا واسطہ تجوہ عمل بنین کا واسطہ تجوہ بی بی زینب صلی اللہ علیہ کا واسطہ یا مولا یا سیدہ اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد وعال جل فرجہوم شکر الحمدللہ ہم نے زیارت کر لی ہے آپ سب مومنین کے لیے میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے بڑا مشکل ہوتا ہے مولا کے پاس بیٹھ کر ویڈیو بنانا کرنا اس کے باوجود بھی جو خدام دوست ہوتے ہیں ان سے اجازت لے کر کچھ منٹ کے لیے وہ بنائی جاتی ہے تو میں نے ایک ایک کے لیے دعا کی ہے جس نے میری یوٹیوب کی فیملی ہر وہ مومن ازدار جنہوں نے مجھے کہا جس بہن نے جس ماں نے جس بھائی نے جس نے مجھے دعاوں کے لیے کہا میں نے سب کے لیے دعا کی خوبصورت منظر میرے مولا علی علیہ السلام کا روزے کا اللہ و اکبر انشاءاللہ بہت ہی پیاری ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں ضرور زیارت کیجئے گا وہ ایک ویڈیو کی میں انشاءاللہ جو مولا کے گمبز پہ جو تعمیر ہوئی تھی اور ایک جو مولا کے گمبز کے اوپر ایک مینار لگا ہوا ہے انشاءاللہ اس کی ایک ڈیٹیل سے میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں ضرور دیکھی گا انشاءاللہ وہ بڑی میند سے کیونکہ اس میں میند لگے گئے ترجمہ ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا پورے حرم کے بارے میں ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنانے جا رہا ہوں میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ کے لئے دعا گئوں انشاءاللہ اللہ حمد صلی اللہ محمد وعال محمد میرے مولا امیر کا روزہ اللہ اکبر بڑی خوشی ہوئی بڑی کہ مولا نے مجھے آج زیارت نصیب کی میرے مولا کریم ابن کریم اللہ حمد صلی اللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے بڑا مشکل سے اجازت لے کے بس یہ مولا کا کرم یہ ہے کیونکہ آپ کسی کو بھی نہیں دیکھیں گے بہت یعنی میں اندر میں نے صرف دو پاکستانی دیکھیں اور وہ بھی مشکل سے باتیں کرتے ہیں مولا نے کرم کیا زیارت کر کے آیا ہوں آپ سب کے لئے دعا کر کے آیا ہوں جس نے جو جو دعا کی تھی مریضوں کے لئے نصیب کے لئے بیماروں کے لئے جس جس نے بھی عریضوں لکھی تھی مولا کے سامنے میں نے پیش کیے تو مولا کی بارگاہ میں دعا بھی کر کے آیا ہوں کہ مولا جس نے جس لہجے میں بھی کہا ہے کسی کو مانگنا آتا ہے کسی کو نہیں آتا ہر ایک عریض اپنی بارگاہ میں قبول کرما میرے مولا دور بیٹھے وطن سے آپ کے روزے سے دور بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے وطن سے آپ کو انہوں نے عریضیں دیئے ہیں میں نے آپ تک پہنچا ہی ان کی عریضیں قبول فرما آپ میرے لئے ضرور دعا کیجئے گا کیونکہ یہ آسان نہیں ہے ان دنوں میں ویڈیو بنانا بالکل آسان نہیں ہے اور مولا کو روزہ ایسے ہوتا ہی نہیں ہے یہ اس طرح ویران اور اس طرح بالکل بھی نہیں ہوتا سارے جب میں واپس جاتا ہوں پڑوسی پوچھتے ہیں تم کس طرح گئے ہو میرے دوست پوچھتے ہیں پاکستانی تم کس طرح گئے ہو کس طرح جاتے ہو اندر مولا کے پاس کیسے تمہیں اجازت مل جاتی ہے اندر سے موبائل کیسے لے کے جاتے ہو تصویریں کیسے کھیچ لیتے ہو یہ ان کی تحجب فروں میں کہتا ہوں کہ بھئی مولا مجھے ایسے سمجھے خودی اجازت دیتے ہیں اور نعمت اور اس چیز سے مولا نے نوازا ہے مجھے کہ میں یہ ویڈیو بنا کر تاکہ آپ کو ان دنوں میں زیارت کرا سکوں تو یہ میرے مولا علیہ السلام کے دروازے اور ان کا سہین جو میں نے چاہا کافی دنوں سے آپ نے نہیں دیکھا نیو ویڈیو تو کیوں نہ آپ کو یہ ویڈیو دکھائی جائے اور رمضان کی پہلی سہری ہے ضرور مجھے بھی دعا دیں کہ یہ میرا دوست ہے میرے ساتھ آیا ہے اور انشاءاللہ ان کے لیے بھی دعا کیجئے گا ہم نے مل کے کوشش کی اور پھر مولا کے کرم سے زیارت پہ آ گئی کل دوبارہ ہوں گا انشاءاللہ دوبارہ کوشش کروں گا مگر میں نے چاہا کہ لائی ویڈیو بنا ہوں مگر نہیں بنا پایا تو آپ میرے لیے دعا کیجئے گا تاکہ میں مزید ویڈیو آپ کو پیش کر سکوں بڑی بڑی مشکل ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے ویڈیو بنانا کے پیش کرنا تیر بھی جیسی ویڈیو بنی ہے مادرہ سے اس میں بہت ساری خطائیں اس حالات میں ویڈیو بنانا کرنا بڑا مشکل ہے میں اپنے مبالا کے بارگاہ میں آیا ہوں آپ سب کی عریضیں لے کر آپ سب کی دعائیں لے کر رب العالمین وحقی امیر المومن آپ سب کی دعائیں مستجاب فرمائے گا آپ کو زیارت مصیب کر گا رمضان مبارک کو آپ کی بچوں کو آپ کی پوری فیملی کو اور انشاءاللہ جیسے یہ زیارتیں کھل جاتی ہیں تو آپ سب کو انشاءاللہ میں لائف زیارت پیش کروں گا اندر سے اور شہزادوں کی ہر روزے سے کربلا سے اس اس مقامات سے جہاں پر کوئی نہیں جاتا ہم آپ کو انشاءاللہ بہاں تک لے جائیں گے وادی اسلام کی ہر جگہ پر تو یہ خوبصورت منظر یقینا مجھے کامنٹس ضرور کیجئے گا بہت سارے مومنین میں نے ابھی کل رات کے ایک ویڈیو بنائی تھی رمضان کے فنزلت کے مطابق اتنی محنت کی مجھے دو دن لگے ہیں مگر میں نے دیکھے صرف ایک آزار لوگ دیکھنے والے بڑا دکھ ہوا میں نے کہا مولا میں اتنی محنت سے بناتا ہوں مگر لوگوں تک یہ ویڈیو نہیں پہنچتی تو جس طرح میں محنت سے بناتا ہوں جب آپ دیکھ لیتے ہیں تو بس یہ میری صرف آپ سے خواہش سے دوسروں تک پہنچائیں شاید میری ویڈیو سے میری نجات کا سبب بن جائے میری لیے دعا جو ہے دروازہ کھول جائے اور میری زیارت سے میری ویڈیو سے کسی کے لیے دروازہ کھول جائے کسی کے دعا مسجاب ہو جائے تو بیسے تو عام جو ویڈیو ہوتی ہیں ان کو تو لوگ پتا نہیں کہاں تک کہاں سے لے کے جاتے ہیں تو مجھے تحجب ہوتا ہے کہ مولا امیر کی بھارگاہ کی ویڈیو اور اتنی اچھی ویڈیو جب بناتا ہوں محنت سے پھر وہ دیکھتا ہوں دکھ ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں اسی چیز کو میں کنٹینیو کروں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوسرے مومنین تک ضرور پہنچائیں تاکہ میں مزید اچھی ویڈیو میری حوصلہ افضائی ہو تو میں افضید اچھی ویڈیو بنا سکوں میں آپ کے عریضی تو ان دنوں میں پہنچانے آیا ہوں ہر وقت انشاءاللہ ایک ایک نام لے کے دعا کرتا رہتا ہوں آپ میرے لئے دعا کریں میں آپ کے لئے دعا کروں اللہمہ صلی اللہ محمد وعالمحمد واجین پر جہوں یا علیہ حدر کررار انشاءاللہ بہت جل جیسے ہی کھل جاتا ہے سارے راستے تو میں آپ کو بہ آسانی زیارت پیش کروں گا اور ایک مرد وفیر کہوں گا اگر میری زبان سے کوئی خطا ہو لفاظی یا کچھ بھی لک لکا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے ان دنوں میں بہت ہی مشکل ہے کامنٹ ضرور کیجئے گا اپنا ملک بھی بتائیے گا کس ملک کس شہر سے آپ دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو تاکہ مجھے خوشی ہو اور آئندہ مزید اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں ویڈیو آگے پیشے ہو جاتی ہے کیونکہ ان دنوں میں بڑا مشکل ہوتا ہے ویڈیو بنانا اللہمہ صلی اللہ محمد وعالمحمد شکر الحمدللہ شکر مولا حسین لبائے کیا حسین